بسم اللہ وصلاح و السلام علی رسول اللہ و علیہ و صحبہ و منوالہ اما بات جی آج ہمارے پاس وقالت کے بعد ہمارے پاس زمانت کے احکام اور مسائل ہیں زمانت کسی کو دینا یا لینا کسی سے زامن بننا یا بنانا اس حوالے سے جو احکام اور مسائل ہیں یہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے تو حسب معمول سب سے پہلے تو ہم زمانت کی لغوی اور اسطلاحی تاریخ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے دیگر احکام کی طرف منتقل ہوں گے لغوی اعتبار سے یہ زمان اصل میں لفظ ہے یہ زمانت مصدر ہے زمانت مصدر ہے اس کا معنی ہے زامن یا کفیل بننا کسی کا زامن یا کفیل بننا اس وجہ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے یا کہا گیا ہے کہ زمانت اور کفالت ہم معنی ہیں زمانت اور کفالت ہم معنی ہیں یعنی کسی کا کفیل بننا یا زامن بننا یہ تقریبا مترادب ہیں اور ہم معنی استعمال ہوتے ہیں یہی بعض علماء کا موقف ہے اسطلاعی اعتبار سے جب بطور اسطلاع کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مکلف کا دوسرے پر واجب شدہ کسی مالی حق کو اپنے ذمہ لینا کسی مکلف کا اس کا مطلب غیر مکلف کسی دوسرے کا واجب شدہ جو واجب الادا حق ہے وہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا اگر کوئی بچہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں یہ قرض اس کا میں اپنے ذمہ لیتا ہوں یا اس کے واجب الادا جو اس کے ذمہ چیزیں ہیں وہ میں لے لیتا ہوں تو میں اس کو آپ کو دے دوں گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں چونکہ بچہ اس کے اقوال و افعال کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہے وہ گر جائے تو کیا اعتبار ہوگا اس کا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے اس طرح غیر آقل انسان جو اس طرح نشے میں ہے یا ویسے اس کی عقل نہیں ہے منٹل آدمی ہے اس آدمی کا کیا اعتبار ہوگا لہٰذا مکلف سے مراد بالگ اور آقل مکلف سے مراد بالگ اور آقل ہو اور جائز و تصرف جائز و تصرف کا معنی ہے کہ اس پر پابندی نہ ہو اس پر پابندی نہ ہو تصرف کی لیندین کی اگر پابندی ہے لیندین کی تو وہ بھی اس سے خارج ہو جائے گا جب وہ مکلف کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پابند احکامات کا تو جس پر تصرف کی جس کے پاس اختیار ہی نہیں مثلاً مثال کے طور پر جائز و تصرف سے مراد یہ بھی ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہ ہو پابندی سے مراد یہ ہے کہ بعد لوگ لیندین کے معاملے میں اچھے طریقے سے تصرف کرنے پر قادر نہیں ہوتے لیندین کے معاملے میں اچھے طریقے سے تصرف یعنی کہ مطلب کرنے پر قادر نہیں ہوتے لیندین کے اندر کوئی ان کو مہارت نہیں ہوتی بے وکوفی ان کے اندر ہوتی ہے تو ان پر جو ہے وہ قبندی لگا دی جاتی ہے ریاست کی طرف سے یا مطالقہ اداروں کی طرف سے کہ اس سے نہ کچھ چیز خریدے اور نہ اس کو کوئی بیچے نہ اس سے کچھ چیز خریدے اور نہ اس کو کوئی بیچے کیونکہ عمر ایسے بے وکوف لوگوں سے لوگ جو ہے کچھ چیزیں سستی لے جاتے ہیں ان کو مہنگی دے جاتے ہیں سستی ان سے لے جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو بعض لوگ بے وکوف تو نہیں ہوتے لیکن ان کے پاس تجارت کے اندر کوئی خاص لیند دن کے اندر ان کو تجربہ نہیں ہوتا جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی ہم نے شاید پڑا تھا کہ ایک آدمی تھا وہ اچھے طریقے سے کاروبار نہیں کر پاتا تھا اس کو لیند دن کا اتنا پتا نہیں تھا تو اس نے آگر نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں کاروبار کا مجھے بڑا شوق ہے جارت کا مجھے بڑا شوق ہے لیکن مجھے جو ہے وہ لوگ دوخہ دے جاتے ہیں مطلب دوخہ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے لیند دن کا اتنا اندازہ نہیں تو میں کیا کروں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب کسی کو چیز بیچو تو پہلے کہہ دیا کرو کہ جو ہے وہ لیند دن کے اندر جو ہے وہ دوخہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ان کو کہہ دو کہ بولچوک جیسے ہم کہتے ہیں بولچوک مواف ہے مطلب یہ ہے کہ لیند دن کے اندر دوخہ نہیں ہے جو مناسب قیمت ہے وہ دے کر لے جاؤ یہ چیز مطلب آپ ان کو کہا کرو لا خلابہ تھا جو چیز مناسب اس کی ریٹ اس کا ہے وہ دے کر آپ چیز لے جاؤ مجھے تو اتنا پتا نہیں ہے اس چیز کے بارے میں لہذا جب اس بندے نے بیچنے والے نے یہ کہہ دیا کہ لا خلابہ تھا کہ دوخہ نہیں دینا جو مناسب قیمت دے دو اگر وہ دوخہ دیتا ہے تو عدالت اس کو جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے کیونکہ اس بندے نے تو پہلے کہہ دیا کہ میں اس کے بارے میں اتنا زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں اتنا زیادہ ماہر نہیں ہوں تو میں یہ چیزوں کو نہیں جانتا تو لینے والے کو دکا مسکم پتا ہے نا کس کا ریٹ کیا ہے یہ بلکل اس کی مثال ایسے ہیں جیسے اثر حاضر میں کسی دکان پہ کوئی بچہ کھڑا ہو اور وہ بچے کو جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ ریٹوں کا پتا نہ ہو تو آدمی جو ہے وہ بچہ غلطی سے اگر مثلا چیز دو ہزار والی ہزار بتا دے تو بندہ کشی کشی جلدی سے لے کے نکلے دکان سے کہ بھئی کہیں اس کا باپ نہ آجائے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں بچوں سے چیز لے کے کام قیمت پر حالانگے پتا ہوتا ہے کہ بچہ غلط ریٹ بتا رہا ہے اور بچہ مناسب نہیں بتا رہا وہ جلدی سے نکلنے کی کوشش کرتے کہ اس کا باپ نہ آجائے تو ایسا صحیح نہیں ہے دھوکھا دینا جائز نہیں کسی غیر یعنی قابل کو یا مطلب جو ماہر نہ ہو تجربہ نہ رکھتا ہو بساوکات ایسا ہوتا ہے باپ کو نماز کے لیے جانا پڑ جاتا ہے یا کسی اور زوری کام کے لیے تو بچے وہ کھڑا کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی گاک نہ آئے یا ہو سکتا ہے کہ آئے گا بھی تو اس کو فتح تو ہے سب کو قیمت کا بعض نے قیمتیں اوپر لگائی ہوتی بقیدہ بعض کیا کرتے ہیں میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض کیا کرتے ہیں وہ جلدی سے چیز کے اوپر جو قیمت والی چھٹ لگی ہوتی ہے نا پرچی لگی ہوتی ہے اس کو جلدی سے جو ہے وہ ناخن سے جو ہے وہ پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں اتار کر اور اس کو کہتے ہیں یہ کتنے کیے تو اب سامجا رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ دوکھا ہے سیدھا تو برحال کسی مکلف کا دوسرے پر واجب شدہ کسی مالی حق کو اپنے ذمہ لے لینا اور اس ادوار سے پھر یہ عام ہے کہ فالت بھی اس میں آ جاتی مثلا کوئی کسی کے اخراجات وغیرہ کا ذمہ آپ اپنے ذمہ لے لے کہہ کہ ٹھیک ہے میں یہ اخراجات اس کے ادا کروں گا کرس ہو سکتا ہے کوئی اور واجب الادا جو ذمہ چیز ہوتی ہے وہ اپنے ذمہ لے لے آدمی تو یہ اس میں ساری چیزیں آتی ہیں زمانت دو طرح کی ہوتی ہے ایک زمانت اختیاری ہوتی ہے اور ایک زمانت وجود بھی ہوتی ہے یعنی واجب اختیاری کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص پر کرس تھا اور کرس خانے اس سے مطالبہ کیا بار بار اس کو تنگ کر رہا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کو کہہ رہا کہ میرا کرزہ واپس کرو بگرنہ میں آپ کے خلاف مقدمہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں اکنے میں کوئی صاحب خیر آ گیا مالدار آدمی کوئی آ گیا تو اس نے دیکھا کہ یار اس بچارے کو تنگ کر رہا ہے بار بار اس پر کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تو کہتا ٹھیک ہے جی آپ اس کو نہ اندہ سے پوچھو نہ اس پر مقدمہ کرو یہ کرز میں اپنی طرف سے آپ کو ادا کرتا تو یہ زمانت ہے یہ زمانت ہے یا وہ یہ کہہ دیتا ہے مثلا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو تنگ نہ کریں آپ خلان تاریخ تک اس کو مولت دے دیں خلان تاریخ تک آپ اس کو مولت دے دیں اگر خلان تاریخ تک یہ آپ کو دے دے تو ٹھیک ہے آپ مجھ سے لے لیں یہ بھی ہے یعنی ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہی لے لیں اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کی زمانت لے لیتا ہے کہ یہ آپ کو دے گا یہ آپ کو خلان تاریخ تک دے گا تو میں جو ہے وہ اگر یہ نہ دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا اسی طرح مثلا لوگ آج کل جیلوں کے اندر کئی قیدیوں کو زمانت پر لے آتے ہیں لیکن یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں زمانتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بس حیران ہو جائے بندہ پکڑنے سے پہلے ہی اس کی زمانت لے لی جاتی ہے پکڑنے سے پہلے ہی اس کی زمانت لے لی جاتی ہے اور اکثر جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں اکثر جو مجرم اور اس طرح کے گندے لوگ ہوتے ہیں ظالم اکثر ان کی زمانتیں بھی جاتی ہیں غریب آدمی کی زمانت لینے کو تیار بھی کوئی نہیں ہوتا غریب آدمی کی زمانت جو ہے لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا تو بیچارے اپنی سزا پوری کر کے نکلتے ہیں کیونکہ وہ بے گناہ ہوتے ہیں اکثر لیکن جو اصل واقعہ نہیں مجرم ہوتے ہیں ان کی زمانتیں بھی لینے والے پہلے لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں اب یہ پکڑے نہیں جاتے پہلے ان کی زمانت ہو جاتی ہے مجھے بتائیے کہ جب مجرم کی زمانت پکڑنے سے پہلے ہی ہو جائے گی تو جرم کیسے ختم ہوگا ایک طرف ہم دعوے کرتے ہیں جرائم ختم کرنے کے اور امن و امان قائم کرنے کے ملک اور ریاست کے اندر اور دوسری طرف ہم جو بڑے بڑے مغرمچ بیٹھے ہوئے ہیں ظالم اور جابر اور اس طرح جو ہے وہ ظلم و ستم کرنے والے اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے بڑے بڑے مغرمچ ان کو ہم پوچھتے نہیں اگر ان پر کوئی کیس ہو بھی جاتا ہے تو ان کو پہلے زمانت کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں لوگوں کی حالت بھی بڑی عجیب اس معاملے کے اندر ہے تو برحال یہ زمانت اختیاری ہے واجب زمانت بھی ہوتی ہے انقریب حضرت عناس صدی اللہ تعالیٰ ان کی حدیث کے اندر اس کی مثال آئے گی پھر اس کے اندر جو ہے اس طرح واجب زمانت کے اندر یہ بھی ہے پسند جو ہے وہ کوئی اگر فوت ہونے والا فوت ہو گیا ہے اس کے اوپر قرضہ تھا اب اس کے گھر والوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ زمانت لے اپنے اس کی طرف سے اور وہ قرضے کو ادا کریں براست کی اندر سے سب سے پہلے قرضہ دیا جائے گا اس طرح اگر اس پر روزے ہیں تو صاحب زیر ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے اس پر روزے ہوں تو اس کے گھر والے جو ہیں اس کی طرف سے زمانت لیں گے ان روزوں کی یعنی وہ کفیل بن جائیں گے ان کو ادا کرنے کا اسی طرح اور بھی کئی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں آگئے انشاءاللہ حدیث میں اس کی مثال آئے گئے زمانت اور کفالت کی مشروعیت کیا ہے زمانت اور کفالت جو ہے اس کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے اور پہلی دفعہ تو انہوں نے جو ہے وہ غلہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی واپس کر دو پیسے وغیرہ سکے جو تھے واپس کر دیئے تاکہ دوبارہ ہی آئیں اور ان کو کہا کہ دیکھیں ہم آپ کو بہت زیادہ نوازنے والے ہیں اور بہت زیادہ ہم آپ کو دینے والے ہیں اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کے آنا ہم آپ کو ایک اونٹ اور زیادہ دیں گے اور بہت زیادہ غلہ دیں اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے بھائی کو کفیہ طریقے سے بتا دیں یا ان کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ میں ابھی تک موجود ہوں اور اس طریقے سے ان کو اصلہ ملے تو برحال یہ ایک پلین تھا جو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تدبیر کی جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے بھائی کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو غلہ مابنے کا آلہ ہے یا پیمانہ ہے اس کو آپ میرے بھائی کی کچاوے کے اندر ڈال دو جو اس کے غلے کا کچاوہ تھا جو اس پر رکھا جاتا ہے سامان وغیرہ اس کے اندر ڈال دو تو وہ ایسا ہی ہوا اس کے اندر ڈال دیا گیا تو جب ڈال کے وہ لے کے جا رہے تھے تو پیچھے سے بادشاہ کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ہم بادشاہ کا جو پیمانہ ہے مابنے کا وہ گم پاتے ہیں نفکیدو کا مانا ہم گم پاتے ہیں نہیں مل رہا میں سوال ملک کا مانا مابنے کا اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ گلہ یعنی زیادہ ملے گا اور میں اس کا زامن میں اس کا زامن کا مطلب یہ کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ اس کو لے کر دوں گا اب یہاں بھی قرآن کریم کے اندر سے یہ زمانت کا یعنی زامن بننے کا ثبوت موجود ہے اس پر سنت میں اس کی مثال حضرت سلمہ بن اقویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ معروض صحابی ہیں ان سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ کتیہ بھی جنازہ تی لیوصلی آلیہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے پاس ایک میت لائی گئی تاکہ آپ جو ہے وہ اس پر نماز جنازہ پڑھیں فقالا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے پوچھا حالہ علیہ من دعید اور یہ شروع شروع میں تھا یہ شروع شروع میں آغاز میں تھا جب ابھی تک مالِ غنیمت کوئی وافر میں قدار میں مسلمانوں کے پاس نہیں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں یعنی ہجرت کے شروع والے سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ پوچھا کرتے کہ اس پر کوئی کرز تو نہیں اگر کرز ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑتے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ نہیں پڑتے آپ صاحبہ کو فرما دے کہ تم پڑھ لو میں اس کو جو ہے وہ نہیں پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے خبردار کیا جائے کہ کرز لینا کوئی اچھی بات نہیں اور اگر انسان لے لے تو اس کو ادا کرنے کا حریص رہنا چاہیے اس کو ادا کرنے کا حریص رہنا چاہیے اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کرز ادا کرنے کا حص رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے دل سے ادا کرنے کی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے یعنی آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی آسان کر دیتا ہے اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے کہ مختلف ذرائع سے وہ حلال طریقے سے مال کما کر اس کو ادا کرتا ہے اللہ رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور جو شخص کرز لے کر پہلے ہی دل کے اندر کھوٹ ہو ادا نہ کرنے کی بے ایمانی ہو تو سابدہ ہے کہ وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا اسی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں وہ اس ارادے سے لوگوں سے لیتے ہیں کہ لوگ مری جائیں لینے سے پہلے وہ تمنا کرتے ہیں کہ کرز لینے والا مر جائے وہ مجھ سے پہلے مر جائے یا بھول جائے یا مطلب ہی کہ اس کو پتا ہی نہ لگے یعنی وہ یہ تمنا کرتے ہیں حالانکہ کوشش ہی ہونی چاہیے کہ یار کسی طریقے سے یہ کرز میں ادا کرتا ہوں یہ بندہ میرے کرز ادا کرنے تک زندہ رہے اور تاکہ میں اس کا جو میرے اوپر کرز ہے یہ ادا کر سکتا ہوں اگر اس قدر انسان حریص ہونا تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر آسانیاں کر دیتا ہے اگر پہلے دل کے اندر کھوٹ ہو اور ادا کرنے کا ادا نہ ہو تو پھر اللہ تعالی اور مشکل کر دیتا ہے کیونکہ سالگر ہے انا مالا مالو بنیاد کے تحت اصل تو امال کا دھرندہ نیتوں پر ہے تو نیت اگر ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالی آسانیاں بھی کر دیتا ہے اور اگر نیت نہ ہو تو اللہ تعالی پھر توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالی پھر توفیق چھین لیتا ہے بلکل ایسے جس کے اندر اسلام قبول کرنے کا حرص نہ ہو جس کے اندر خیر نہ ہو خیر کا جذبہ نہ ہو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا اور جسے اللہ تعالیٰ خیر کا جذبہ جس کے اندر دیکھتا ہے اور حق کو قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ دیکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ اور ہدایت میں آگے کر دیتا ہے اس کا سینہ اللہ کول دیتا ہے اس کے سینے کے اندر مدد کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو دیکھتا ہے اور باطل سے بچتا ہے قال اولا انہوں نے کہا کہ نہیں فصل اللہ علیہ و اللہ کی نبی نمازہ جنازہ پڑھا دیتے تمہا اوتیہ بھی جنازہ دنوں پھرا پھر آپ کے پاس ایک دوسری میت لائی گئی فقالہ ہم نے پڑھا تھا کہ جنازہ اور جنازہ اس میں مختلف اقوال علماء کے ہیں پاس کہتے ہیں جنازہ ہو تو پھر مراد میت ہے اگر جنازہ ہو تو اس سے مراد وہ چار پائی جس پر میت کو رکھا جائے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنازہ ہو یا جنازہ ہو دونوں طرح ہی مراد میت بھی ہوتی ہے اور مراد وہ چار پائی جس پر میت کو رکھا جاتا ہے وہ بھی اس سے مراد ہوتی کوئی بھی چیز ہے تو یہاں مراد میت ہے تمہا اوتیہ بھی جنازہ تھی پھر ایک اور میت لائی گئی اخرہ کمانا دوسری فقالہ تو آپ نے پوچھا حل علیہ من دین کیا اس پر کوئی کرز میں سے کرزہ ہے قالو نام صحابہ نے کہا ہاں قالہ تو آپ نے فرمایا سلو علا صاحب کون تم اپنے ساتھی پڑھ جو ہے نماز جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا قال ابو کتادہ ابو کتادہ کہتے ہیں علیہ دینو ابو کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ دینو میرے اوپر اس کا کرزہ ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی جب واپس اٹھنے لگے نماز جنازہ چھوڑ کر تو حضرت ابو کتادہ کہتے ہیں اللہ کے سور پڑھا دو اس کے کرزہ میں دوں گا اس سے پتا چلتا ہے کہ میر کی طرف سے اگر کوئی بھی کرزے کی کپالت یا زمانت لے لیتا ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے وہ پھر اس کے ذمہ منتقل ہو جاتا ہے اب وہ ضروری نہیں جو اس کے اہل و ایال میں سے ہو ضروری نہیں جو اس کے اہل و ایال میں سے ہو بلکہ وہ کوئی دوسرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی غیر اس کا رشتے دار بھی ہو سکتا ہے جو اس کا رشتے دار نہیں کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کی طرف سے زمانت گرزے کی لے سکتا ہے پس اللہ آلہی نہیں تو اللہ کی نبی نے پھر اس صحابی پر یا اس آدمی پر جو ہے وہ نماز جنازہ اس کی پڑی اور اس کے لیے دعا کی تو یہ اختیاری ہے یہ کیا ہے یہ اختیاری ہے زمانت اور کفالت کیونکہ الزامی نہیں خود حضرت ابو کتادہ نے اسے قبول کیا ہے تو اس میں وجہ حضرت ابو کتادہ کی زمانت کو قبول کرتے ہوئے بہت ہونے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھانا زمانت کی مشروعیت کی دلیل ہے اللہ کی نبی یہ نہیں کہا کہ زمانت تو جائز ہی نہیں یا کسی کا وہ زامن نہیں بن سکتا ایسا نہیں عضت یانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ مثال ہے جو وجوبی زمانت ہے اس کو کہ زمانت کبھی واجب ہوتی ہے کبھی اختیاری ہوتی ہے تو پہلی مثال اختیاری کی تھی اور یہ الزامی اور وجوبی کی ہے کہ واجب ہو جاتا ہے زامن بننا اور اس چیز کو پورا کرنا عضت یانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باز بیویوں میں سے کسی نے حدیعہ کیا عضواج جو ہے یہ زوج کی جمع ہے اور زوج کا لفظ جو ہے یہ مذکر اور مونس دونوں پر بولا جاتا ہے یہ مشترک الفاظ میں سے ہے یہ مشترک الفاظ میں سے ہے زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں زوج شہر کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح عضواج شہروں کو بھی کہتے ہیں اور عضواج بیویوں کو بھی کہتے ہیں تو یہ مشترک الفاظ میں سے ہے لیکن جب ہم کہیں گے زوجہ تو پھر اس سے مراد صرف بیوی ہے لیکن زوج کا لفظ مرد اور دونوں پر بیوی اور شہر دونوں پر بولا جاتا ہے تو صاحب علیہ السلام کی جمع پھر عضواج آئے گی اس کی دلیل یہ حدیث ہے آپ نے اکثر حدیث میں پڑھا ہوگا حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی زوجہ سے مروی ہے تو وہاں زوج کا لفظ ہے زوجہ نہیں کئی حدیث میں آتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس سے پڑا جلتا ہے کہ زوج کا لفظ جو ہے یہ مشترک الفاظ میں سے ہے اور اس کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق بی بی پر بھی ہوتا ہے شہروں پر بھی ہوتا ہے اور بی بیوں پر بھی ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ حدیعہ کیا نبی علیہ السلام کی بی بیوں میں سے کسی نے اور بعض یہ آیات میں آتا ہے کہ یہ حضرت افساد تھی رضی اللہ عنہ اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت زینب تھی برحال اللہ کی نبی علیہ السلام کی طرف تعامن کھانا حفیقہ ساتھی نے ایک برطن میں پیالے میں ایک پیالہ تھا فغربت تو انہوں نے جو ہے وہ آتمارہ حضرت عائشہ نے حضرت عائشہ کو غیرت آگی اصل میں ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ تفصیلی حدیث سی بخاری میں غالباً موجود ہے یا کسی اور کتاب میں حدیث سیب ہو گئی حضرت عائشہ کی باری تھی اور حضرت عائشہ ابھی کھانا بنا رہی تھی کہ جلدی سے نبی علیہ السلام کی کسی دوسری بی بی نے حضرت افساد تھی حضرت زینب تھی انہوں نے جلدی سے کھانا بنا کے بیئی دیا اب صاحب ظاہر ہے کہ کسی کی باری کے اندر اگر کوئی دوسری عورت کھانا بنا کر بیجتی ہے تو غیرت تو آئے گی اس عورت کو اس کو آئے گا کہ شاید یہ مینشن کرنا چاہیے کہ میں فدمت نہیں کرتی اپنے شہر کی یا مطلب لوگ کیا سمجھیں گے تو حضرت عائشہ نے کیا پلان کیا حضرت عائشہ نے پلان یہ کیا کہ حضرت بریرہ کو کہا جو کیونکہ ان کی ازاد کردہ لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو کہا کہ تم ایسا کرو یعنی ایسے جب پکڑنے لگو تو ایسے سمجھنا جیسے گر گیا ہے یہ پلان حضرت عائشہ نے اس حدیث میں تو حضرت عائشہ نے آت مارا لیکن بعض روایات میں تفصیل ہے کہ حضرت عائشہ نے اس بریرہ کو بیجا صاحب ذر ہے کہ کروانے والی حضرت عائشہ ہی ہیں تو غیرت ہے نا صاحب ذر ہے عورتوں کے اندر موجود ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فطرتی طور پر رکھی جتنی بھی کوئی نیک خاتون ہو ان سے بڑھ کر بھی کوئی نیک خاتون ہو سکتی ہے ان سے بڑھ کر بھی کوئی نیک ہو سکتی ہے تو جب نبی کی بیویوں کے اندر یہ غیرت موجود تھی تو کوئی اور دوسری عورت بھی کٹ سکتی ہے یہ کوئی عہب والی بات نہیں ہے اور نہ یہ اس کے ایمان کے مناپی ہے اور نہ یہ نبی کی توہین ہے کیونکہ صاحب ذر ہے کہ اس کے اندر عورت کے اختیار میں یہ چیز نہیں اور جو چیز عورت کے اختیار میں نہ ہو صاحب ذر اس کے اندر وہ اب اللہ کی نبی علیہ السلام کی بیویوں کا حافظ میں اختلاف کرنا یا نبی علیہ السلام کے سامنے اگر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ پڑنا اس میں نبی علیہ السلام کی احانت و توہین نہیں کیونکہ اللہ کی نبی علیہ السلام بیویوں کے سامنے بطور شہر ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ سوتنے ہیں صاحب درے وہ چاہے نبی کیوں بیویاں ہوں چاہے کوئی اور ہوں اس کے اندر فطری طور پر چیز اللہ تعالی نے رکھی ہے اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر وہ ساری گہرت کھاتی تھی ہر ایک چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے زیادہ محبت کریں اور مجھے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہو تو اس وجہ سے حضرت عشر رضی اللہ تعالی کا ایک گروہ تھا اور ایک حضرت عفسہ اور دیگر خواتین ان کا ایک گروہ تھا پرحال صاحب در ہے یہ میشہ رہا ہے کہ جب بھی کسی آدمی کے نکاح میں ایک سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں تو ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں یعنی ان کے صاحب در ہے کہ دو گروہ بنی جاتے ہیں تو ایک گروہ حضرت عفسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تھی اور ایک گروہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تھی تو صاحب در ہے کہ اس انداز میں جو ہے وہ پلان ہوتا تھا تو حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا بریرہ کو کہا کہ تم یہ پیالہ پکڑنے کے بانے سے جو ہے وہ گرا دینا اور اس کو توڑ دینا تو ایسا ہی ہوا فعلقت مافیہ حضرت عائشہ نے یا بریرہ نے آت ہمارا اپیالہ گر گیا اور ٹوٹ گیا اور ٹوٹ گیا ایسا دیس میں تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ عائشہ کی باری ہے اور دوسری بیوی نے وہ کھانا بیجا ہے اور ایسے عائشہ غیرت کھا گی کہ کھانا انہوں نے کھلانا تھا اللہ کے نبی کو لیکن دوسری بیوی سبتر لے گئے تو اللہ کے نبی نے غصہ نہیں فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہاں عورت کے اختیار میں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرہ رہے تھے اور سعید نبی علیہ السلام جو ہے نبی کریم علیہ السلام سعید ٹوٹے ہوئے پیالے کو اپنے آتوں سے کھانے کو اٹھا رہے ہیں اور سعید اللہ کے نبی علیہ السلام صاحبہ کو فرما رہے ہیں کہ کھالو تمہاری ماں غیرت کھا گئی ہے تمہاری ماں غصہ کر گئی ہے اور تم کھانا اٹھا کے کھالو اللہ کی نبی سعید و سالسلام ساتھ مسکرار ہیں اللہ کی نبی سلام غصہ نہیں فرمایا آپ رحمت العالمین تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے تھے کہ یہاں غیرت کا مسئلہ ہے اللہ کی نبی سعید و سلام اس چوٹے ہوئے پیالے کو ساتھ اٹھا رہے تھے ساتھ کو کھانا اٹھا رہے تھے اور صحابہ اکرام کو آپ فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ یہ کھانا اٹھا کے کھالو تمہاری ماں غیرت کھا گئی ہے فقال النبی و نبی علیہ السلام نے فرمایا عدت عائشہ کو اللہ کی نبی نے مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ کھانے کے بدلے کھانا اور برتن کے بدلے برتن اگر کوئی کسی کا کھانا ضائع کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بطور زامن کے وہ کھانا دینا ہوتا اگر کوئی کسی کا برتن توڑتا ہے تو بطور زامن کے اس برتن کو لٹانا ہوگا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے ان کا پیالہ لے کر اس کے اندر کھانا الگ دلوا کر دوبارہ اس بیوی کی طرف بیجا جس نے کھانا نبی علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ بیجا تھا اور یہ زمانت کے وجود واجب ہونے کی مثال ہے ترمزی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے اسی طرح ایک ٹی سی حدیث میں ہے وَأَنْ حَرَامِ بِنِ سَعْدِ بِنِ مُحَيِّسَةً اَنَّ نَاقَتًا لِلْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ دَقَلَتْ حَائِتَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِي فَقَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّا عَلَىٰ أَهْلِ حَوَائِتِ اِفْضَحَا بِالنَّهَا وَأَنَّمَا عَفْسَدَتْ الْمَوَاشِ بِاللَّيْلِ ذَامِنٌ عَلَىٰ أَهْلِهَا حرام بن سعید بن خیصہ بیان کرتے ہیں کہ حضرتِ براء بن عاصب حضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ اونٹنی کاری آتا ہے کہ ان کی اونٹنی تھی اور وہ بڑا فصلیں خراب کرتی تھی ایک اونٹنی تھی بعد احادیث میں ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے کسی قریبی کی اور بعد میں آتا ہے کہ ان کی اونٹنی تھی برحال کوئی بھی ہے تو فصلیں بڑی خراب کرتی تو داخلتھائی ترجل ایک آدمی کے باغ میں داخل ہو گئے کھیتی میں یا باغ میں پاپسہ دفی تو اس کے اندر کافی جو درخت ہیں یا کافی جو ہیں وہ فصل خراب کر دی فقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے اس کے بارے میں فیصلہ یہ فرمایا کہ انہا الہل الحوائی کہ دن کو جو باغ کے مالک ہیں ان پر اپنے باغ کی حفاظت کرنا ہے کھیتی والوں پر کھیتی کی حفاظت دن کو کرنا ہے لہذا اگر دن کے اندر کوئی کسی کا جانور کسی کی کھیتی یا کسی کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کو اس کے اندر کوئی دیوار بھی مطلب کہ نہیں ہے دیوار بھی نہیں ہے اور اس کو محفوظ بھی نہیں کیا گیا تو اس صورت کے اندر پھر اس کے زامن جو ہے وہ کھیتی کے مالک ہیں نہ کہ وہ جانور کا مالک کیونکہ عموماً صبح لوگ چرانے کے لیے نکلتے ہیں اور چرانے کے لیے گزرتے ہوئے حفاظت کرنا بساوکات مشکل ہو جاتا ہے لیکن رات کو چونکہ لوگ اپنی کھیتوں میں نہیں ہوتے اپنی فصلوں میں نہیں ہوتے اپنے باغوں میں اس وجہ سے ان کی حفاظت مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی رات کو جانور باہر لے جانے کا گتوک بھی نہیں بنتا تو اس وجہ سے عموماً جانوروں کو باندھنا چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان کو بند کرنا چاہیے پھر بھی اگر کسی کا جانور رات کو کسی کی فصل خراب کر دیتا ہے یا اس کے باغ کے اندر اس کے درد کھیڑ دیتا ہے تو اس میں اس جانور کے مالک کو زامن بنایا جائے گا نہ کہ اس کھیتی کے مالک کو کیونکہ وہ تو رات کو ہے ہی نہیں وہاں صبح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھیتی کے مالک پر اپنی کھیتی کی حفاظت کرنا ہے کیونکہ صاحب ذرہ آدمی نے گزرنا ہے وہاں سے جانور لے کے چلانے کے لیے مطلب باہر سہرہ کے اندر اور صبح ویسے بھی لوگ عموماً موجود ہوتے ان کی ذمہ داری اپنی چیزوں کی حفاظت کریں لیکن رات کو چونکہ لوگ عموماً اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس میں جو کھیتی خراب کریں گے موہشی وغیرہ رات کو تو ان کے موہشیوں کے مالک جو ہیں ان کو زامن بنایا جائے گا تو اس میں آپ نے حضرت برا یا ان کے فیملی میں جس کی وہ اٹنی تھی آپ نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ زامن بنایا چونکہ وہ رات کو تھا تو اس میں یہ بھی وجوبی زمانت ہے یہ بھی وجوبی زمانت ہے کہ جس کے اندر لازمی طور پر زامن بننا پڑتا ہے اس چیز کی ادائیگی پر نمبر تین زمانت کا مقصد کیا ہے زمانت کا مقصد مکلفین کے حقوق کی افاظت ہے لوگوں کے حقوق کی افاظت ہے اگر ہم زمانت کو باطل قرار دے دیں تو اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے اس سے لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے جسوسا جب کوئی کسی کا نقصان کر دے تو اس نقصان کے اندر کون زامن ہوگا اسی طرح اگر کوئی کاروبار کے اندر لیندین کے اندر دھوکھا کر لیتا ہے تو اس لیندین کے اندر دھوکھے کا زامن کون ہوگا اب فریقین میں سے کسی ایک کو تو زامن بنانا پڑے گا نا مثلا ایک بندے نے کسی چیز کا خرید و فروت کی جیسے آج کل اثر حاضر میں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے مثلا لیندین کے معاملات آن لیند کاروبار ہیں اب آن لیند کاروبار کے اندر آپ نے کوئی تصویر دیکھی کوئی چیز آپ نے تصویر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں عمومت آپ نے جوتا دیکھا آپ نے کوئی مطلب کے واش دیکھی آپ نے کوئی اور سامان دیکھا جو عمومت لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تصویر کے اندر بڑا وہ شائنین کے ساتھ ہوتا ہے چمک دمک ہوتی ہے اس کی لیکن بساوقات جب حقیقت میں وہ مطلب کے فیزیکلی طور پہ ہم اس کو سامنے دیکھتے ہیں کھول کر پارسل کو تو بڑی عجیب و غریب اس کی شکل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتا جیسے تصویروں کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے اور بساوقات ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے بساوقات ٹوٹا ہوا ہوتا ہے صحیح طریقے سے پہنچ ہے یعنی جیسے ہومن کانچ کی چیزیں شیشے وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کی جو انتہائی نازق ہوتی ہیں تو یہ چیزیں بساوقات ٹوٹ کر راستے سے واپس پہنچتی ہیں اب اس صورت کے اندر اگر تو ہم کسی کو بھی زامن نہ بنائیں تو صاحب ذہر ہے کہ اس کے اندر جو خریدنے والا ہے اس پر یہ ظلم ہے اس پر یہ ظلم ہے اور اگر ہم کہیں کہ مطلقہ نہیں ہر صورت میں ہی بیچنے والا زامن ہے تو اس کے اندر بھی ظلم ہے کیونکہ بساوقات کو تاہی خریدنے والے کی طرف سے ہوتی ہے اس کے پاس سامان پہنچ گیا ہے اس نے پکڑتے ہوئے گرا دیا اب اس نے خریدتے ہوئے پکڑ کر گرا دیا یا توڑ دیا ہے اب اس کے اندر تو بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں یا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ چیز خرید کر اس کو دیکھ کر اچھے طریقے سے بیچنے والے کے پاس بطور امانت کے رکھ کے آ گیا وہ پڑی پڑی خود خراب ہوگی یا ٹوٹ گئی اب اس کے اندر تو بیچنے والے کا قصور نہیں تو صاحب ذہر ہے کہ اس کے اندر ہمیں پھر زمانت زمانت کو مشروع اس کو ماننا پڑے گا اس کو جاری کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر حقوق کی فاضد ممکن نہیں کوئی بھی بندہ کسی کا جاتے جاتے نقصان کر دے گا زامن کون ہوگا تو کاروبار کے اندر معاملات کے اندر حقوق کے اندر زمانت کی بہت زورت ہے بگرنا اس کے بغیر حقوق ضائع ہو جائے گی اسی طرح بساؤ کار جو ہے کوئی بندہ کسی بندے کو پکڑنے پر قادر نہیں ہوتا تو اس سے کسی دوسرے کی زمانت لینی پڑتی ہے کوئی کسی بندے سے حقوق لینے کا پر قادر نہیں ہوتا تو اس کو پھر بطور زامن کے کسی اور کو بیج میں ڈالنا پڑتا ہے تو اس سے جو ہے وہ مکلفین سے نقصان کو دور کرنا اور ایک کو دوسرے پر جاتی کرنے سے بچانا یہ اصل مقصد ہوتا ہے زمانت کے اندر زمانت کے اسباب کیا ہے زمانت کے تین اسباب ہیں زمانت کے تین اسباب ہیں نمبر ایک عقد یا معیدہ یعنی کس کس طریقے سے زمانت سر انجام پاتی ہے اور زمانت کی کتنی صورتیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تو عقد یا معیدہ کر کے یعنی کسی معیدہ یا عقد میں زمانت کو بطور شرط رکھا گیا مثلا بے میں خریدی گئی چیز اور اس کی قیمت کا پورا اور صحیح ہونا شرط ہے لیکن اگر دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز ناقص ہو یا خراب ہو یا جیلی ہو تو سمان کا زامن دکاندار اور قیمت کو پورا کرنے کا زامن خریددار ہوگا یہ ایک قائدہ اور اصول ہے یہ ایک قائدہ اور اصول ہے کہ عقد اور معیدے کے اندر زمانت بطور شرط کے ہونا اب اس کے اندر کیا ہے خریدی گئی چیز کا صحیح ہونا یہ زمانت ہے اور یہ زمانت کس کی طرف سے ہونی چاہیے بیجنے والے کی طرف سے قیمت کا پورا اور اصلی ہونا قیمت کا پورا اور اصلی ہونا اور اطلاع چیز کا پورا اور اصلی ہونا یہ بھی اس کے اندر ہے لہٰذا اِس اَقَدْ وَرْمُوَيَدْهِ یعنی پہلا یہ جو سبب ہے زمانت کا اس کے اندر اگر پیچی گئی چیز کے اندر کوئی نقص ہے تو اس کا زامن بیچنے والا ہے جب تک وہ خریدنے والے کی ملکیت میں منتقل نہ ہو جائے جب تک وہ خریدنے والے کی ملکیت میں منتقل نہ ہو جائے تب تک وہ چیز کا زامن بیچنے والا ہے اس کی مقدار کا اس کے احساب کا اور اس کے جو اصلی ہونے کا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں مقدار جتنی تیہ ہوئی ہے کے مطابق اور اسی طرح اس کا رنگ بس بغیرہ اس کا موڈل بغیرہ جو چیزیں ہیں وہ بھی بلکل وہی ہونی چاہیے جس پر معیدہ اور عقد ہوئی ہے اب رہی بات جو مشتری ہے خریدنے والا یعنی جو کسٹمر ہے اس کی طرف سے کیا زمانت ہے اس کی طرف سے قیمت اصلی ہو دو نمبر نہ ہو یعنی وہ سکہ ایسا ہو وہ ایسی کرنسی ہو جو ابھی موجودہ چل رہی ہو اور حکومت اس کا حکومت اس پر اعتماد کرتی ہو حکومت اس پر اعتماد کرتی ہو یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں کہ حکومت اس پر اعتماد کرتی ہو اس سے ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ خارج ہو جاتی اس سے ڈیجیٹل کرنسی خارج ہو جاتی ہے کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی کے جتنے جدید کاروبار ہیں کرپٹو کرنسی یا دیگر جو ہیں حکومتوں نے کئی مسلم اسلامی ریاستوں میں ان پر اعتماد نہیں کرتی کونتے ہیں لہذا جب آپ کے پاس سند نہیں قومت کی طرف سے زمانت نہیں ہے تو آپ ایسے کاروبار میں رسک نہ لیں اور یہ دوکھا اور محض فراد پر مبنی ہے اس وجہ سے کئی سٹوڈنٹ پرسنل میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں اس کو یہی بات کرتا ہوں کہ دیجیٹل کرنسی جتنی بھی ہے اس کے معاملات واضح نہیں اور یہ مشکوک اعتماد کرتے ہیں لہذا اگر آپ کاروبار کرتے ہیں کون زامن ہے آپ کا چلیے اگر آپ کے پیسوں کا مسئلہ ہے تو پیسوں کے اندر تو آپ کا جو پاکستان کا بینک ہے وہ آپ کا اس کا زامن ہے اس کے اندر سٹیٹ بینک جو ہے پاکستان کا اصل مین بینک وہ اس کا زامن ہے لیکن اس کرنسی کا کون آپ کیا زامن ہے آپ آن لین سب کچھ چیزیں کر رہے ہیں معاملات کر رہے ہیں اس کے اندر زامن کس کو آپ بنا رہے ہیں اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہ ایسی کرنسی ہو کہ جو جاری اور ساری ہو قومت اس پر اس ریاست کے اندر جس میں آپ کاروبار کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اتھینٹک سمجھی جاتی ہو اور اس پر اعتبار کیا ہو قومت نے اور اسی طرح پوری ہو قیمت پوری ہو یہ نہ ہو کہ وہ ناکس ہو جس پر معیدہ ہو اس سے کم ہو وغرنہ معیدہ ٹوٹ جائے گا وغرنہ معیدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور یہ بے اکمل نہیں ہوگی نمبر دو امانت کسی چیز کا آریا تن یا قرائے پر لینا امانت اور کسی چیز کا آرییا تن یا قرائے پر لینا اس میں کتاہی کی صورت میں وہ زامن ہوگا یعنی اگر امانت کسی نے آپ کے پاس رکھی ہے اب اصل یہ کہ آپ اس کے اس کے اوپر امانت دار ہیں اگر آپ کی طرف سے اس کے زائع انہ میں کوئی کتاہی ہوئی ہے تو آپ زامن ہیں اگر آپ کی طرف سے کتاہی نہیں ویسے ہی وہ آسمانی آفت کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے گئی ہے اگر جانبار ہیں اور اگر کوئی چیز ہے تو مثلا وہ اس کو آگ لگ گئی ہے یا کوئی حادثاتی طور پر اس کے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے اور وہ ناقص ہوگی ہے یا ضائع ہوگی ہے تو سورت میں آپ زامن نہیں اسی طرح مثلا کوئی چیز آپ نے ادار لی آریتن لی آپ نے کوئی چیز آریتن لی اب آریتن چیز عارضی طور پر لینا کسی سے بطور استعمال کے بطور استعمال کے کسی سے کوئی کتاب لی لینا یا کوئی اور چیز لے گینا اب اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا اصل آپ کی کوتاہی ہے یا کہ مطلب اس کے اندر کوئی پیسے قدرتی طور پر کوئی مسئلہ بن گیا ہے جو آپ کے اختیار سے باہر تھا اگر تو انسان کی کوتاہی ہو اصل یہ کہ کتاب کی حفاظت کریں اس آریا چیز کی حفاظت کریں اس کو استعمال کرنے کے بعد اسی طرح صاحبے جو کتاب یا جو بھی مالک ہے اس کو پہنچائیں لیکن اگر کوتاہی کی ہے اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں سے کوئی اٹھا لے یا اس کو محفوظ مقام پہ نہیں رکھا تو اسی طرح کوئی بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی گاڑی کھڑی کرتا ہے تو وہ اس کو بجائے اس مطلب کے باہر اندر کھڑا کرنے کے اس کو باہر کہیں کھڑا کر دے تاکہ اس سے کوئی لے جائے دوپ میں کھڑا کر دے کسی سواری کو اس کو چارہ نہ ڈالے مثلا یہ ساری چیزیں اس کے اندر کوتاہی یہ سابضہ ہے جسا کرائے پہ لی کرتے ہیں اس کے اندر لوگ مختلف قسم کے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو اس کو اپنا سمجھ کر استعمال کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو اس کو پرایا سمجھ کر اور اس پہ جان بوجھ کے زیادتی کرتے ہیں توڑ پوڑ کا شکار کرتے ہیں اگر مالک مکان پہ غصہ آ جائے تو اس کی چیزیں توڑنے لگ جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ مختلف دیواروں کو توڑ پوڑ کا شکار ہر چیز آئے دن ٹوڑی ہوتی اگر تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ویسے ہی مثال کے طور پر ایک بندہ کرائے میں رہ رہا تھا اب کرائے میں رہتے ہوئے ویسے ہی کوئی ٹیکنیکلی طور پر اس میں کوئی نقصان ہو گیا بجلی کوئی تار جو آپس میں جڑی آگ لگ گئی یا مثال کے طور پر جو ہے اندھیری وغیرہ کی وجہ سے کوئی چیز گر گئی یا زلزلے کی وجہ سے کوئی مکان گر گیا یا اس کا کوئی حصہ گر گیا اب یہ چیزیں ایسی جس میں کرائے دار زامن نہیں لیکن اگر قرائے دار تھوڑا پکڑ کے خود ہی اس کو توڑنا شروع کر دیں اور مالک اجازت کے بغیر اس کے اندر اضافے کر لے اس کے اندر کمی بیشی کر لے تو اس صورت میں وہ زامن ہے کیونکہ آپ کوتاہی کر رہا ہے اور اگر اس کی کوتاہی نہ ہو تو پھر امانت یا آریہ یا جو اجرا ہے اس کے اندر جو چیز مطلب کہ قرائے پر دی گئی ہے اس کے اندر وہ زامن نہیں نمبر تین طلف کرنا ایک عقد کے اندر دوسرا امانت وغیرہ تیسا کسی کی چیز کو تو اس میں صاحب زہر ہے کہ زامن ضائع کرنے والے کو بنایا جائے گا جاتے جاتے آدمی کسی کا درخت تو کھیڑ دے کسی کی گاڑی کے شیشے کو کچھ چیز مار دے کسی کے جانوار کو کوئی زہر ڈال دے یا مثلا مثال کے طور پر کوئی کسی کے پانی والا جو ہے نل اس کو توڑ دے پانی ضائع کر دے کسی کا یا کوئی بھی قیمتی چیز کسی کو چلتے جلتے ضائع کر دے تو اس کا زامن ہے کسی طرح مثلا کوئی بندہ جو ہے وہ بزار میں گزر رہا ہے اور گزرتے گھرتے اس نے جان بوجھ کے کسی کا شہد والا ڈبا الٹا دیا کوئی آئل والا ڈبا اس کا الٹا دیا یا کوئی اور قیمتی چیز اس کی گرا دی تابعی صورت کے اندر وہ زامن ہے کیونکہ یہ زیادتی ہے اور زیادتی کی صورت میں ہم نے کہا زمانت مشروع ہے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے لوگوں کے حقوق یا تو بلاواستہ ہوتا ہے یا بلواستہ ہوتا ہے بلاواستہ طلب کرنا جیسا کہ کسی کی کوئی چیز کھا جانا یا کسی کو توڑ دینا اٹھا کے ہڑپ کر جانا سارا کچھ یا یہ ہے کہ اس کو توڑ دینا اس صورت یہ بلاواستہ یعنی خود آپ ڈریکٹ کرتے ہیں اور بلواستہ کسی کے ذریعے خادم کے ذریعے یا کسی غلام کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے جیسے حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کے واسطے سے جو ہے وہ پیالا تڑوایا تھا ہاتھ مروا کے اس کو تڑوا دیا تھا اب یہ بلاواستہ بلواستہ تھا جبکہ بلاواستہ خود انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شمولیت کرے تو اپنے کسی خادم یا ملازم کے رئے کسی چیز کو جو ہے وہ طلب کروا دینا کسی ایسی جگہ پہ گڑا کھوڑنا جہاں اجازت نہ ہو دیکھیں نا اب الامور بھی مقاسی دیہا الامور بھی مقاسی دیہا کہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں مقاسی کو دیکھا جاتا ہے اب گڑا کھوڑنا اس کے اندر مقصد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور مقصد اس کے اندر لوگوں کو گرانا بھی ہو سکتا ہے اب صاحب ذہر ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں مقصد کوئی اور ہے اور یہاں مقصد گرانا ہے لوگوں کو صاحب ذہر ہے کہ اگر ایک بندہ ایسی جگہ پہ گڑا کھوڑا ہے جہاں عمومن گڑا کھوڑا نہیں جاتا ہے اور عام گزرگا ہے اس کے اندر اگر گڑا کھوڑ رہا ہے تو مقصد تو گرانا ہی لوگوں اگرچہ وہ کہتا رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا اگرچہ وہ کہتا رہا ہے میرا مقصد نہیں تھا لیکن قرائم بتا رہے ہیں تو اس کا مقصد گڑا کھوڑنے سے وہاں کوئی کھمبہ لگانا یا وہاں کوئی ایسی ویسی بات کرنا نہیں بلکہ اس نے ایسی جگہ گڑا کھوڑا ہے جہاں پابندی ہے اور جہاں گڑا عمومن نہیں کھوڑا جاتا اس میں واقع ہونے سے جو بھی نقصان کسی کا ہوگا اس میں وہ زامن ہوگا لیکن بعض جگہ ایسی ہوتی جہاں انسان زامن نہیں ہوتا مثال کے طور پر جو کان کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں جو مختلف بسم کی کانیں ہوتی ہیں کوئلے کی کان ہے نمت کی کان ہے اور اس طرح جو ہے وہ مختلف بسم کی جو داتیں وغیرہ نکلتی ہیں اب اس کے اندر لوگ کام کرتے ہیں اب اس کے اندر صاحب در ایک کام کروانے والا زامن نہیں کوئی بھی اگر کسی کان کے اندر کسی بیلڈنگ کے اندر کام کر رہا ہے تو اس کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی ذمہ داری پہ کرے اگر اس کو نقصان ہونے کا ڈا رہے تو نہ کرے صاحب در اگر رزق لے رہا ہے تو اس کا اندر اپنی زمانت پہ کرے ہاں ایک صورت میں وہ ٹھیکے دار یا جو بھی کام کروانے والا وہ زامن ہوگا کہ اگر اس نے مٹیریل ناکست دیا ہے اگر اس نے آلات ایسے دی ہیں کہ جو بالکل ناکست تھے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں بلکہ کافی سال پہلے حرم کے اندر مکہ کے اندر وہ کرین گری تھی وہ کرین گری تھی اور وہ کرین کافی بڑی تھی اور اندھیری کی وجہ سے وہ کرین گر گئی اور اس کرین کے گرنے سے جو ہے وہ حرم کے اندر با کافی سارے نقصان ہوا اور کئی بندے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہو گئے اس کرین کے نیچے آنے کی وجہ سے تو اب چونکہ ایک تو انہوں نے کرین بہت اونچی لگائی تھی اور دوسرا مقیدہ اس پر کمیٹی بنائی گئی جنہوں نے یہ تحقیقات کی کہ آیا کرین گرنے کے اندر صرف اندھیری کا عمل دخل تھا یا کہ اس کمپنی اس شرکے کی کوتا ہی تھی تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو ایک حد تک تو اندھیری کی وجہ سے تھا اور کافی حد تک جو ہے اس کمپنی جو بن لادن تھی یا کوئی بھی تھی ان کا جو ہے وہ اس کے اندر مطلب کے اس کو مضبوط کرنا اس کے اندر بھی کچھ ہوتا ہی تھی تو اس وجہ سے ان کو بقیدہ جرمانہ کیا گیا اور بالکہ ایک عرصے تک جو ہے ان کو بین رکھا گیا اور اس کے بعد پھر اپنی طرف سے جو بندے وہاں فوت ہوئے تھے ان کے اہلو ایال کو ان کے گھر والوں کو زخمیوں کو بقیدہ علاقلہ پیسے دیئے تھے ریالوں کی صورت میں کافی مطلب کے اس کے اندر لوگ زخمی ہوئے تھے تو حکومت نے وہ زمانت لی تھی کہ وہ اب پتہ نہیں ان سے لے کر دیئے تھے یا خود انہوں نے دیئے تھے واللہ والم لیکن یہ بات اتنی ہے کہ حکومت نے پھر ان کے فوت شدغان جو تھے ان کے جو عزیز و اقارب تھے ان کو بقیدہ جو ہے وہاں بھلایا عمرے پر اور ان کو عمرہ کروایا یا حاج کروایا اور اس کے بعد ان کو بقیدہ جو ہے وہ مالی داؤن ان کے ساتھ کیا اور جو زخمی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے انہوں نے میرے خیال کوئی جو ہے وہ اس کی دیئت رکھی تھی تو اس دیئت کے مطابق پھر انہوں نے جو مقتول تھے یا خود ہونے والے ان کے بڑا سا میں وہ تقسیم لیئے تھے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا اب اگر ایک بندے نے کسی کان میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے نمک نکالنے کے لیے کوئلہ نکالنے کے لیے یا بٹھے ہوتے ہیں عمومن اس کے اندر اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ کیا مالک کی تو کوئی کتائی نہیں جو اس نے آلات دیئے ہیں مشینری دیئے ہیں اس میں تو کوئی نکس نہیں کتائی نہیں ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں کرینے اور مشینے جب تک وہ پھل ٹوٹنے والی نہیں ہو جاتی تب تک ان کو چینڈ ہی نہیں کرتے ہمارے تو پی آئی ہے جو پاکستان کا اس کی اس کا جو ائر لائن اس کا حال یہ ہے اس کو رسے باندے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے جس جس ملک کی ائر لائن کا حال یہ ہو تو اس ملک کے دیگر چیزوں کا کیا حال ہوگا ہم پاکستانی اتنے جگاڑی ہیں کہ جب تک چیز بالکل ختم نہ ہو جائے ہم اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے پول ہمارے دیکھ لیں ہمارے پل جو ہے آپ دیکھ لیں کہ پلوں کی حالت ہی ہوتی ہے وہ انگریز دور کے کئی پل پرانے بنے ہوئے وہ میرے خیال میں زیادہ مضبوط ہیں بنیسپد اس کے جو ہمارے لوگوں نے بنائے ہوئے اور وہ بقاعدہ سعودی عرب کے اندر منے مالک کے اندر پل کے اوپر دیڑ لکھی جاتی ہے کہ فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک یہ کل چلے گا اس کے بعد اگرچہ نیا بھی ہو اس کو گرا کر انہیں بنانا ہی بنا ہی اس کو گرا کر انہیں ہمارے ہاں نہیں دیکھا جاتا اس کی ڈیٹ کیا ہے ہمارے ہاں اس کے ٹوٹ پورڈ کا شکار ہونے اس کے اندر خندرات اور اس کے اندر کھڑے اور اس کے اندر جب تک دو چار بسیں گرل نہیں جاتی دو چار بسیں اور سواریاں مر نہیں جاتی تب تب وہ پل نہیں بناتے اور اس صورت کے اندر صاحب ظاہر ہے کہ اگر کوئی بس کسی نیر کے اندر گرتی ہے پل کے ناکس ہونے کی وجہ سے یا کوئی بندہ اگر اس پل کے اندر سے گر جاتا ہے یا وہ پوٹ جاتی ہے پل ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر حکومت زمانت زیمہ دار ہے اور یہ سارا نقصان حکومت پر پورا کرنا ہے کیونکہ پلے بنانا اور یہ سارے کام کرنا اپنے عوام کو یہ سہولیات دینا اس پر ٹیکس لیتے ہیں وہ کس چیز کا ٹیکس لیتے ہیں آپ دیکھیں اگر لاہور سے آپ نکلیں اگر آپ لاہور سے لے کر اسلام آباد جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کا کوئی تین ہزار تک تو آپ کا ٹیکس بن جائے گا اگر آپ اپنی ذاتی گاڑی پہ جا رہے ہیں اگر بس پہ بھی جا رہے ہیں تو اس کا وہی آد تو اتنے جگہ سے اتنی ایک شہر سے دوسرے شہر تک ہے آپ درمیان میں کتنے انہوں نے ٹول پلازے لگا لیے تو کس چیز کا یہ ٹیکس ہے اس کے مقابلے میں سہولیات عوام کو کیا دی جا رہی ہیں سہولیات یہ دی جا رہی ہیں پرانے کھنڈرات بنے ہوئے پل جو کئی کئی سو سال پرانے وہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی بس گر رہی ہے کوئی ریڑی والا گر رہا ہے کوئی رکشے والا گر رہا ہے گٹروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں گٹروں کے اوپر والے ڈکن اٹھائے ہوئے ہیں کوئی روزانہ کوئی نہ کوئی ناشتے ٹائم کھالی پیٹ بچارہ اندر گر رہا ہوتا ہے اس کے کسی کا رکشہ کسی کی بائی کسی کا کچھ اور وہ نشائی ہیں تو وہ پہلے ہی لوئے کے پل اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ ڈکن اٹھا کے لے جاتے تھے اب سال در یہ ساری چیزیں ریاست کا کام ہے اور روڑ ہے تو سبحان اللہ کئی ایسے روڑ ہیں کہ بندہ اگر چار کلومیٹر کا سفر کر لے نا روڑوں پر تو بندے کے سارے پرزے ہل جاتے ہیں بندے کے سارے پرزے جو اب ہل جاتے ہیں اور کھانا فل کھا کے نکلے تو آگے نکلتے نکلتے آخری اینڈ پہ پہنچتے پہنچتے بندے کو دوبارہ پھر بھوک لگ جاتی دل کرتا دوبارہ پھر جن کا کبارہ کر کے آیا ہے پھر دوبارہ جا کے ان کو کہہ دعوت پھر دوبارہ کر یہ حال ہو جاتا ہے بندے کا اور یہ ہمارے ہاں علمیاں ہیں ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی نقصان ہوگا اس کا زامن حکومت ہے اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں سعودی عرب کے اندر یہ قانون ہے مجھے نہیں پتا کہ باقی خلیجی مالک میں ہے کے نہیں لیکن سعودی عرب کے اندر بقاعدہ یہ قانون ہے وارڈن کی طرف سے جو مرور ہیں ان کی طرف سے قانون ہے کہ اگر کسی روڑ پر کسی کھڑے کی وجہ سے کسی کی گاڑی خراب ہو گئی یا اس کا پر نقصان ہو گیا تو وہ نقصان وہ متعلقہ ادارہ پورا کرے گا طریقہ یہ ہے کہ ایک خاص ایپ ہے یا ایک خاص ویب سائٹ ہے آپ اس پر اس کی تصویر بنائیں اپنی گاڑی کی اور اس کھڑے کی تصویر بنائیں اور لوکیشن دیں لوکیشن سینڈ کریں کہ فلان جگہ پر یہ میری گاڑی اس کھڑے میں لگی ہے اور اس کا یہ لقصان ہوا ہے اس کی رسید جتنے پیسے آپ کے لگے ہیں وہ رسید کی تصویر بنا کے آپ اپلوڈ کر دیں اس کے جتنے پیسے آپ کے لگے ہیں وہ متعلقہ ادارے سے لے کر آپ کو دیے جائیں متعلقہ ادارے سے لے کر آپ کو دیا تاگہ اگر کھڑے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا ہے یہاں تک سعودی عرب کے اندر یہ قانون موجود ہے لیکن ہمارے ہاں یہ قانون آپ کو تا نظر آتا ہے جو زانہ پتہ نہیں کتنے بچاروں کے جو ہے وہ پورزے ہلتے ہیں کتنے نئی گاڑی جو ہے وہ دو تین مہینوں کے بعد ایسی ہو جاتی جیسے کھوٹی ریڈیو یہ حال ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں زمانت کے اندر آتی ہیں لیکن کون ہی زمانت کو ادا کرے گا ہم تو بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی زمانتیں کون ان کا حق ادا کرے گا زمانت کے ارکان زمانت کے تین ارکان ہیں نمبر ایک جس چیز میں زمانت واجب ہو نمبر دو زمانت کا موجب یا سبب یہ تین چیزیں ہیں زمانت کا موجب یا سبب یعنی جس وجہ سے زمانت جو ہے وہ کسی پر لاغو ہوئی ہے زیادتی کرنے کی صورت میں جیسا کہ قتل راستہ راستہ گھر کا گرا دینا راستہ مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے راستے کے اندر گھڑا کھوڑنا وغیرہ گھر کا گرانا کسی کا کھانا وغیرہ کھانا یا اس کو ضائع کر دینا یا کوئی بھی چیز ہے اس کے کرنے کا سبب بننا وہ بل واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو کسی کے ذمہ واجب والعدہ کو اپنے ذمہ لے لینا کسی چیز کسی چیز کے کسی دوسرے کے واجب والعدہ ہونا اس کے ذمہ واجب والعدہ ہونا اس کو انسان اپنے ذمہ واجب والعدہ سمجھ لے یا اپنی ذمہ داری لے لے تو یہ آتا ہے زمانت کا موجب یا زمانت کے اسفاق اور یہ پیچھے بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں نمبر تین زمانت یعنی جو اس کے ذمہ کسی نقصان کی صورت میں یا خود اپنے اوپر لازم کرنے کی صورت میں واجب اس کے ذمہ کسی نقصان کی صورت میں یا خود اپنے اوپر لازم کرنے کی صورت میں واجب ہوئی ہے تو یہ اصل میں اس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمانت تو ایک یعنی جس چیز میں زمانت واجب ہو یعنی زمانت دوسرا زمانت کا سبب اور زمانت کا موجب اور تیسا جو ہے وہ زمانت برزاتے خود یعنی جو اس کے ذمہ کسی نقصان کی صورت میں یا خود اپنے اوپر لازم کرنے کی صورت میں واجب ہوئی ہو جی تو تو یہ جس چیز میں زمانت واجب ہو اور یہ زمانت ہے برزاتے خود تو یہ چیز ہے جس میں زمانت ہوئی اور یہ زمانت ہے یعنی زمانت کا عمل کسی کا زامن بننا یا زامن بنانا تو یہ چین چیزیں مل کا جو ہے اس کے اندر آتی ہے جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کتاب سے کوئی اگر اہم مسئلہ ہے جو ہم نے نہیں پڑھا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کتاب سے کوئی ایسا مسئلہ کہ جو ہم نہیں پڑھ سکے کتاب میں موجود ہو تو اس کو ہم اس کتاب سے پڑھ لیتے ہیں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر وہ شخص اس کا معمور ہو جس کی زمانت دے رہا ہے تو اس کی طرف رجوع کرے گا معمور ہونے کا مطلب یہ کہ مکروز سے اسے حکم دیا ہو مکروز نے اسے حکم دیا ہو کہ میری طرف سے تم ادائیگی کر دو جب میرے پاس مال ہوگا تو میں تمہیں ادا کر ادا کر دوں گا تو اس سے بھی زمانت ثابت ہو جائے گا یعنی آپ میری طرف سے کرس دے دو ایک ہے خود بندہ بن جائے اور ایک ہے کسی کو حکم دے دے کہ آپ میری طرف سے بن جاؤ اور میں پھر آپ کو بات میں دے دوں گا تو اس صورت میں پھر ہے اس اس کو جا کے پوچھا جائے گا جس نے زمانت کو قبول کیا ہے نہ کہ بنانے والے کیونکہ اگر وہ نہیں بننا چاہتا تو نہ قبول کرے لیکن اگر وہ ہاں کر چکا ہے تو اب اس بندے کی طرف رجوع نہیں ہوگا بلکہ اصل اس بندے کی طرف ہوگا جس نے زمانت کو قبول کیا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں باتا ہے ان اللہ یا کرکو من تعدل امانات الہیلہ بشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل یعنی افراد کو اہل افراد کو ادا کرو جو کسی شخص کو حاضر کرنے کا زامر بنے اس پر واجب ہے کہ وہ اسے حاضر کرے گا ورنہ وہ اس پر جو ہے وہ موجودہ تعوان ادا کرے گا اب جس بندے نے زمانت لی کہ بھئی میں اس مجرم کو یا اس مطلوبہ بندے کو آپ کے پاس لے کے آؤں گا لیکن اگر وہ نہ لا سکا تو اس کے ذمہ جو چیز تھی وہ ادا کرے گا وہ جرمانہ ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ اس کا قرض ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ اسے ادا کرے گا حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ازائی مغارب زمانت دینے والا چٹی بھرے گا یعنی وہی اس کی زمانت جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا چلیے جی بس یہی تھے کوئی اضافی چیز نہیں بلکہ ہم نے اس سے زیادہ ایسا چیزیں پڑھ لی ہیں تو یہی کسی پر اکتفاہ کرتے ہیں واللہ تعالیٰ علی محکم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلی وصحبی وسلم